سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے بیٹھ گئے اب آخری میں بیٹھے تو گوز پاک نے اس دن ہر دو جملوں پر شیر پڑھنا شروع کیا ہر جملوں پر دو جملوں پر ایک شیر ہوئی ایسا شاعر کا شیر یا یا ابنے نجانے کبھی یہ شیر سنے ہی نہیں تھے ایک شیر سنا چھپے زین گاٹی بانے دوسرا پھر گاٹی مارے تیسرا گاٹ گاٹی مارتے رہے گوز پاک بیٹھے بیٹھے منبر پر کھڑے ہو گئے اور ستر ہزار کا مجمع ایک دم آخری میں وہاں اے اوہ یا یا میں گاٹی کھولتا جاتا ہوں تو گاٹی بانتا جاتا ہے کتنی گاٹی باندے گا یہ سننا تھا کیونکہ دورہ ستر ہزار کا مجمع انہوں نے چھپا رکھا تھا دوڑتے ہوئے آئے اور قدم پکڑ لیے حضور مجھے معاف کر دیجئے میں تو آپ کو کچھ اور سمجھتا تھا آپ کی شان ہی کچھ اور ہے اسی لئے عالی حضرت فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے جس کی عقل کام کرنا بند کر دی وہ تجھے کیا جان سکے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا خضر کے ہوش سے پوچھے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اگر ان کا مرتبہ پوچھنا ہے کوئی خضر علیہ السلام سے پوچھے خضر علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے کسی نے پوچھا گوسمان کا کیا مرتبہ ہے تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی امت میں اور امت محمدیہ میں عبدالقادر جلانی جیسا کوئی ولی پیدا ہی نہیں کیا دیکھا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا لیکن میں نے کسی کو آپ کی جیسا نہیں دیکھا یہ رسول پاک کے لئے جبریل کہتے ہیں اور گوز پاک کے لئے خضر کہتے ہیں کسی امت میں ایسا ولی گوز پاک جیسا پیدا نہیں ہوا سرکار گوز پاک کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جب میں بھنکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتا ہے عبدالقادر تجھے میری قسمیں کھانے جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے عبدالقادر تجھے میری قسمیں پی لے اور جب میں نئے کپڑے نئی پہننے کا چاہتا ہوں تو مجھے کہتا ہے تجھے میری قسمیں نئے کپڑے پہنے تو تب میں اللہ کے قسم دینے پر یہ کام کرتا ہوں سرکار گوز پاک کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کریں گے بس اسی پہ گفتو ختم کرتا ہوں دل کے کانوں سے سنو یہ گوز گوز جو ہم کہتے ہیں یہ ایسے تھوڑی کہتے ہیں لوگ لالچی ہم لوگ لالچی لوگ ہیں جہاں فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہی کرتے ہیں اور ہم ہی لوگ گوز گوز نہیں کرتے ہیں غریب نواز خود بھی گوز گوز کرتے ہیں غریب نواز نے گوز پاک کی شان میں منکوت لکھی کیا لکھی یا گوز معظم نورِ ہدا مختارِ نبی مختارِ خدا سلطانِ دو عالم قطبِ اولا حیرادِ جلالتِ عرد و سما یعنی لوگ کہتے ہیں یا گوز تو اللہ ہی ہے ہم کہتے ہیں تو چھوڑا تو کہتے ہیں گوز اللہ ہی ہے گوز کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا اور گوز عظم سب سے بڑا مدد کرنے والا کہ یہ گوز عظم تو اللہ ہی ہو سکتا ہے میں پوچھتا ہوں اللہ مولانا ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے درگ ہے نا آپ لوگ بھئی افتوار اجتماع میں آتے ہو اتنے برسوں سے قرآن میں آپ کو نہیں معلوم اللہ کے لئے اللہ نے کا مولانا سورہ بکرا پڑھتے ہو آخری آیتیں جب کوئی مرتا ہے نا تو اس کے پائر کے پاس وہ امام صاحب پڑھتے ہیں نا آمن الرسول تو اس کو کہاں ختم کرتے ہیں لیکن اصل میں ہم بات کرتے رہتے ہیں اس نے سنتے نہیں قبرستان میں بھی ہم بات کرتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے سننا چاہیے اور روز آنا قرآن کا کم سے کم ایک صفحہ ضرور پڑھنا چاہیے ان کی تلاوت کرنا چاہیے گوز پاک اتنے بڑے ولی تھے ماں پیٹ سے ولی تھی پیدا ہوئے جس دن اس دن روزہ رکھا صبح صادق سے لے کر گروہ بے آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیا میں کہتا ہوں لوگ کیوں سنیت چھوڑ کے ادھر ادھر جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ سنیت کیا ہے پیسے کی لالک میں چلے جائیں گے کاروبار کی لالک میں چلے جائیں گے ارے جس جماعت میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا صبح صادق سے لے کر گروہ بے آفتاب تک دودھ نہیں پیا تو پورے گیلان کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھرے کا ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اب یہ بات مشہور ہو گئی اچھا چلو پہلے دن نہیں دودھ پیا کوئی پرابلم ہوگا بچے کو دوسرے دن بھی یہ ہوا تسرے دن بھی ہوا جب تک چاند نہیں دکھا اسی ہوتا رہا تو یہ بات آم ہوگی کہ اس بچے نے مہینے بھر کے روزے رکھے اب دوسرے سال کیا ہوا جب یہ ساتھ بات گیلان میں آم ہوگئی کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھا تو دوسرے سال جو ہے بدلی کی وجہ سے چاند نہیں دکھا تو جب سب بڑے بڑے مولوی مولانا جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ چاند نہیں دکھا تو کیا کرے تو وہ دور موبائل کا دو تھا نہیں کہ چلو بمبئی فون کر لیں گے تو چاند کی خبر آ جائے گی یا دلیا فون کر لیں گے چاند کی خبر آ جائے گی تب سب بیٹنگ کرنے میں اٹھے کیا ہوا تو کسی نے مشورہ دیئے کھام کرو ابو سالے کے گھر میں جو بچہ پچھلے سال پیدا ہوا نا اس نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا چلو چل کے اس کی امی سے پوچھتے ہیں اگر اس نے دودھ نہیں پیا سمجھ تو چاند ہو گیا اور دودھ پیا مطلب چاند نہیں ہوا یہ اپنے گوز کی شان ہے یہ گوزو لازم دستگیر کی شان ہے لوگ چاند کی شہادت لینے داری والوں کے پاس جاتے ہیں اور میرے گوز ابھی جھولے میں ہیں لوگ وہاں چاند کی شہادت لینے کے لیے ارے چاند کی شہادت کیا چیز ہے گوزے پاک فرماتے ہیں وما منہا شہورن او دہورن فرماتے وما منہا شہورن او دہورن کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا فرماتے ہیں ہر سال نیا سال آنے سے پہلے نیو ایئر آنے سے پہلے یہ جنوری والا نہیں مہرم والا جنوری والا نہیں مہرم والا آنے سے پہلے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے گوزو با کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے اور سال بر میں کیا ہوگا وہ مجھے ریپورٹ دیتا ہے پھر اس کے بعد مہینہ مورم صفر ربیل اول ربیل آخر جماع دل اولا جماع دل آخر رجب شابان رمضان شووال زلحج زلقد زلحج یہ بارہ مہینے پہلے آتے ہیں پھر شروعات ہوتی ہے مجھے ساری ریپورٹ دیتے ہیں ہفتہ پہلے میرے پاس آتا ہے سب ریپورٹ دیتا ہے کہ کیا کیا ہوگا پھر وہ آتا ہے دن نکلنے سے پہلے میرے پاس آتا ہے اجازت لیتا ہے سب ریپورٹ دیتا ہے اسی لئے سارا اللہ نے گوز پاک کے ہاتھ میں دیا ہے اللہ حضرت کیا مذہبیں فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صیف تیری حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا آپ جو چاہے کرے اللہ نے آپ کو اپنا محبود بنایا یہاں مجھے ایک بات یاد آگئی جو بات میں ارز کر رہا تھا اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات مجھے یہاں پر یاد آئی میں اسی بات پر اپنے گفتو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن اگر اجازت دے تو ارز کروں آپ کو حضرت شیخ علی ابن حیطی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجادہ جا تھا اب بڑا خوش خوش تھا تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے کتنا سجھ دھج کے آئے اور کتنا خوش ہے کون تھا یہ گوز پاک مسکر آ کے کہتے ہیں وہ عید کا چان تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا وہ کون تھا عید کا وہ عید کا عید کا چان تھا اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت انتیس کو نکلنا ہے کہ تیس کو نکلنا ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم انتیس کو آ جائیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم تیس کو آئیں گے اللہ نے آپ کی اجازت پر موقف رکھا ہے کہ جو میرا عبدالقادیر کہے تو نے وہی کرنا ہے دیکھا میرے گوز کی کیا شان ہے گوز العظم دستگیر کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ان کا ہم ان کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں تو لوگوں سرکار گوز پاک سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو جب بھی کوئی مشکل آئے مسیبت آئے ان کو پکارو گوز پاک کہتے ہیں جو مشکل نے مجھے پکارے گا آپ فرماتے ہیں میرے مرید کو اگر ٹھوکر لگے گی اور وہ گرنے لگے گا اور وہ میرا سچا مرید ہے یعنی میرا چانے والا ہے مجھ سے محبت کرنے والا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچا لیا کرتا تو حضور گوز پاک رضی اللہ تعالی کی شان میں بیان کر رہا تھا کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ گوز پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے گا یعنی جو میرا مرید ہوگا میرا چانے والا ہوگا اس کی قسمت میں اس کی تقدیر میں اگر کوئی برائی لکھی ہوگی یعنی اس کی قسمت میں کوئی برائی لکھی ہوگی تو میں اس کی مصیبت کو خواب میں دکھا کر اس کو حقیقت میں بچا لیتا ہوں یعنی میں قسمت بدل دیتا ہوں گوز پاک فرماتے ہیں اس سلسلے میں بس وہ واقعہ ارز کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضور گوز العظم دستگیر کا ایک مرید تھا اور اس نے خواب دیکھا کہ اس نے ایک رات میں الگ الگ سو عورتوں سے زنہ کیا الگ الگ سو عورتوں سے زنہ کیا اور جب وہ بیدار ہوا تو چونکہ خواب میں جو اس نے زنہ کیا تھا اس کا اثر اس کے کپڑوں پر موجود تھا میں حیاء کے پردے میں ارز کرتا ہوں کہ خواب میں اس پر جو اس نے کیا تھا اس کا اثر تھا تو وہ اٹھا گسل کیا اور فجر کی نماز میں وہ قادلیہ مسجد میں آیا ابھی بھی سرکار گوز پاک کی مسجد قادلیہ مسجد موجود ہے الحمدللہ مجھے اس میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہے الحمدللہ سرکار میرے گوز کا کرم ہے تو ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے وہ نماز پڑھنے وہاں آیا اور جب وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا سرکار گوز پاک کی مسجد تو آپ نے سلام فیرہ فجر کی نماز مکمل ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیوں پریشان ہے اس نے کہا حضور حمد نہیں ہوتی میں بیان کروں فرمایا کہ میں بیان کرتا ہوں تو نے خواب دیکھا ہے نا جی سو مرتبہ زنا کیا اسی سے تو پریشان ہے تیری قسمت میں اللہ نے یہ بات لکھی تھی کہ تُو سو عورتوں سے زنا کرے گا جب میں تیری تقدیر پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کیونکہ گوز پاک کہتے ہیں میرے جو مرید ہیں میں سب کو پہچانتا ہوں ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں تو گوز پاک فرماتے ہیں میں تیری تقدیر پڑھ رہا تھا تو تقدیر پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ تُو سو بار زنا کرے گا تو سو بار زنا کرے گا تو تُو جائے گا جہانم میں جو ایک بار زنا کرے اور توبہ نہ کرے تو اس کا انجام جہانم میں کیونکہ آقا نے فرمایا زانی جندت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے زانی کا بڑا بڑا انجام ہے زانی ایک بار زنا کرتا ہے وہ گست کرتا ہے تو اس کے بدن سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں اور وہ شیاطین گناہ کرتے رہیں گے قیامت تک اور وہ سارے شیاطین کے گناہ کی سزا اس کو ملے گی جس کے زنا سے وہ شیاطین پیدا ہو اب ایک دو شیطان اگر قیامت تک گناہ کرے تو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ان کے گناہوں کے عذاب کو پانی کے جتنے قطرے گلتے ہیں کتنے قطرے ہوں گے پانی کے کتنے قطرے ہوں گے سوچئے تو صحیح ذرا اللہ اکبر اسی لئے اللہ تعالیٰ اور مسلمان کو بچائے اور اگر کسی سے ایسی حرکت ہو گئی ہو اللہ اس کو سچی توبہ کی توفیق دے زندگی بھر اس کو رونا چاہیے اور اللہ کو منانا چاہیے تو گوہ سے پاک فرماتے ہیں میں نے جب تیری تقدیر پڑھی کہ تُو نے سو مرتبہ زنا کرنا ہے جب تُو زنا کرے گا تو جہنم میں جائے گا تو میں نے سوچا کہ میرا مرید زنا کرے اور جہنم میں جائے تو میں نے کیا کیا اللہ سے ارض کی کہ اللہ تُو نے تقدیر لکھی ہے نا ایک کام کر کہ اس کو تُو خواب میں بتا دے وہ خواب میں دیکھ لے گا تو گوہ یا تقدیر پوری ہو گئی اور آدمی خواب میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا اس کو گناہ نہیں نہیں آدمی خواب پہ تو آدمی کا کنٹرول نہیں ہے تو گوہ سے پاک کہتے ہیں میں نے دعا کی اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور پھر کیا ہوا جو تیری تقدیر میں تُو نے حقیقت میں زنا کرنے والا تھا تو میں نے تجھے وہ زنا خواب میں دکھا کر حقیقت میں تجھے بچا دیا اسی لئے گوہ سے پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے ماننے والے ہیں میں ان کی تقدیر کی مسئبت ان کو خواب میں دکھا دیتا ہوں اور حقیقت میں ان کو بچا دیتا ہوں دیکھا یہ سرکار گوسل عظم دستگیر کی شان ہے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا اور اللہ نے زمانہ اور دور ان کی مٹھی میں دے دیا اللہ وہ جو چاہتے ہیں دنیا کے اندر وہی ظہور پذیر ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس لئے سرکار گوسل عظم دستگیر سے ہم اپنی نسبت کو استوار کریں موسیقی 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 موسیقی